کیا آپ کو بھی گری ہیر کی پرابلم ہے اور آپ ایک ایسی ہوم ریمیڈی کے تلاس میں ہیں جسے آپ اپنے بالوں کو نیچرل طریقے سے کالا کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے روز بھرہ کی زندگی میں اپنے لئے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لئے تو ان کے لئے یہ ہوم ریمیڈی بلکل بیشت ہونے والی ہے السلام علیکم فرینز میں تو بس ہم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اچھی سے ہوں گے فرینز اگر آپ کو بھی گری ہیر کی پرابلم شٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ ابھی سے اس اوئل کو پرپیر کر کے رکھ لیں اور رات کو سوتے سمیں اس اوئل کو لگا لیں اس کے بعد آپ کو ریزلٹ خود بخود حیران کر دینے والا ملے گا تو فرینز دیکھ لیتے ہیں اس ہوم ریمیڈی کو ہمیں کیسے بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر یہ تین انگریڈینس لینے ضروری ہیں یہ تینوں کے تینوں اپنے آپ میں بہت زیادہ پاورپول ہیں پہلا تو میں نے یہاں پر چکندر لیا ہے اس کے ساتھ ایک بڑے سائج کا آولہ لیا ہے اور یہاں پر دھیر ساری میں نے کری لیف لی ہیں یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں گری ہیرز کے لیے اور اگر آپ کے بالوں کی گروتھ رکی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی یہ اوئل بہت زیادہ بہترین ہے تو سمپلی آپ کو یہاں پر اس کے چھلکے کو اتارنا ہے چکندر کے اور اس کو آپ کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر کٹ کر لیا ہے اور آولہ لینا ہے آپ کو آولے کو بھی اسی طریقے سے آپ کو کٹ کر لینا ہے اور جو اس کے اندر کی سیٹ سے ہوتی ہے اس کو آپ کو نکال دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو بھی کٹ کر کے نکال لیا ہے میں نے فرینز اگر ہم ہیلتی چیزیں یوش کریں گے نا تو ہمارے بال بھی ہیلتی ہوں گے اور ہمیں ریزلٹ بھی هینڈڈ پرسنٹ بہت اچھا ملے گا تو فرینس کوسس کریں کہ آپ بھی ہیلدی چیزیں لیں فریس چیزیں لیں جس سے کی آپ کے بالوں پر ریزلٹ بھی بہت اچھا دیکھیں اور جلدی دیکھیں تو فرینس آپ کو یہاں پر کری لیف کو اس طریقے سے پتیوں کو الگ کر لینا ہے آپ کو اسے پہلے ہی واس کر کے رکھ لینا ہے تاکہ اس پر جو پانی وغیرے لگا ہونا وہ اچھی سے سکھا لینا ہے آپ کو پہلے ہی اور اس کے بعد آپ کو اس طریقے سے پتیوں کو نکال لینا ہے اب فرینس آپ کو ان تینوں چیزوں کو نا گرائنڈ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو یہاں پر لینا ہے ایک گرائنڈر جار یہ دیکھیں فرینس اس طریقے سے آپ کو اس میں تینوں چیزیں ٹرانسفر کر لینا ہے اور اس کے بعد اب آپ کو اسے کرنا ہے گرائنڈ تو آپ کو یہاں پر نہ اوئل ڈالنا ہے نہ ہی آپ کو پانی یوز کرنا ہے سمپلی آپ کو اسی طریقے سے اس کو ڈھکن لگا کر اس کو گرائنڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں فرینس میں نے سبھی چیزوں کو اچھی طریقے سے یہاں پر گرانڈ کر لیا ہے اور یہ سارے کے سارے جب ڈھپکن اگرہ میں لگا ہوئے ہیں میں اس کو نکال لیتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ یہ بہترین چیزیں ہیں اسے ہمیں بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے تو اب آپ کو اسے بنانے کے لیے یہاں پر ایک لوہے کی کڑا ہی لینی ہے آپ لوہے کا کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں کیونکہ آئرن کے برطن میں کوئی بھی ریمیڈی ہم تیار کرتے ہیں تو اس میں بھرپور طریقے سے آئرن ہماری ریمیڈی میں آ جاتا ہے بالوں کے لیے بہت زیادہ بیشٹ ہوتا ہے تو فرینس آپ کو یہاں پر ایک کٹوری یا پھر ایک کپ آپ اپنے ہی ساتھ سے جتنا اویل تیار کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو اویل ڈالنا ہے میں نے یہاں پر سرسو کا تیل لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا رتن جود رتن جود بالوں کو کالا کرنے کے لیے بالوں میں کلر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے لیا ہے جٹا ماسی فرینس جٹا ماسی آپ کو یہاں پر اس طریقے سے توڑ کر ڈال دینا ہے فرینس جٹا ماسی بالوں کو کالا کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جٹا ماسی اسے کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ منسی کے بالوں کی طرح دکھائی دیتا ہے اور بالوں کے لیے یہ فائدمند بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں فرینس اس طریقے سے میں نے اس میں ڈال دیا اب دونوں چیزوں کو کم سے کم ایک سے ڈیوڑھ منٹ کے لیے سلو فلم پر آپ کو اس کا اوائل کا کلر چنجھ ہونے تک اس کو آپ کو تھوڑا سا پکا لینا ہے تو یہ دیکھیں فرینس میں نے اس کو پکا لیا ہے اور اس کے بعد اب آپ کو یہاں پر جو آپ نے گرائنڈ کر کے رکھا ہوا تھا مٹیریل وہ آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے اور گیس کی فلم کو میں نے یہاں پر بلکل سلو رکھا ہوا ہے سلو فلم پر تو اس کو آپ کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے اوائل کو پکانا ہے فرینس یہ اوائل نہ میل فی میل بچے سے لے کر بڑے تک سبھی لگا سکتے ہیں اتنا زیادہ فائدمند ہے یہ اوائل صرف آپ کو رات کو سوتے سمجھ لگانا ہے فرینس نیکس ٹی مورننگ میں آپ اپنے بالوں کو واس بھی کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں بہت اچھا یہ اوائل تیار ہوتا ہے صرف آپ اس اوائل کو بنا کر میرے طریقے سے ون سے ٹو مند یوز کریں یقین مانے آپ کو اتنا اچھا ریزولٹ دیکھنے کو ملے گا نا کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے اس اوائل کو لگانے پر مجبور ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں اوائل کو پکا رہی ہوں فرینس آپ کو اس اوائل کو کم سے کم آٹھ سے دس منٹ کے لئے پکانا ہے سلو فلم پر آپ کو یہاں پر ساری انگریڈنس کو جلانے کی ضرورت نہیں جیسے ہی براؤن کلر آنا شروع ہونا گیس کی فلم کو بند کر دینا ہے تو میں یہاں پر بند کر دی رہی ہوں کیونکہ اوائل میں ابھی ہیٹ رہے گی تو یہ اور بھی زیادہ ساری انگریڈنس جل جائیں گے اور اوائل کو آپ کو اچھی سے تھنڈا کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں فرینس میں نے ساری انگریڈنس کو سائیڈ میں لگا دیا تھا اور اوائل بیچ میں آ چکا ہے اس کو میں اس طریقے سے چھان لے رہی ہوں تو یہاں پر میں ابھی جتنا اوائل نکل سکتا ہے میں نکال رہی ہوں باقی جو اوائل بچا رہے گا اسے میں بعد میں ایک کپڑے میں ڈال کر انگریڈنس کو نچوڑ کر اچھی طریقے سے اوائل کو میں نکال لوں گی جتنا بھی نکل سکے گا تو یہ دیکھیں فرینس میں نے یہاں پر اچھی طریقے سے اوائل کو یہاں پر چھان لیا ہے فیلحال کے لئے ابھی اتنا ہی میں نے یہاں پر چھانا ہے تو اسے میں نے سیڈ میں رکھ دیا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اویل اتنا زیادہ فائدہ مند ہے فرینس اس کی میں جتنی بھی تعریف کرونا اتنی کم ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پاورفل اویل بن کر تیار ہوا ہے فرینس آپ کو اسے دن میں لگانے کی ضرورت نہیں صرف آپ رات کو سوتے سمجھ جب فری ہو جائیں رات کو سونے جائیں تو آپ اس اویل کو ایک برتن میں لے لیں دو سے تین چمچ لے لیں اور انگلیوں کے مدد سے ہلکی ہاتھوں سے مساج کرتی ہوئے اسے انگلیوں سے مساج کرتے ہیں نا بلکل اس کیلپ پر بالوں کی جڑوں میں ویسے آپ کو اس اویل کو انگلیوں میں لگانا ہے اور اپنے مساج کرنا ہے سر کی فرینس یقین مانے یہ اویل جب آپ کی بالوں کی جڑوں میں جائے گا یہ بالوں کو نیچرل طریقے سے کالا بنائے گا اتنا زیادہ یہ ایفیکٹری ہے فرینس آپ چاہے تو اس طرح کے کوئی بھی پلو گرہ لے سکتے ہیں اس سے بھی آپ اپنے بالوں کی جڑوں میں اویل کو ڈال کر لگا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کمفوٹیبل ہوں جس طریقے سے بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اس اویل کو نہ لگا سکتے ہیں فرینس یقین مانے یہ اویل اگر آپ نے میرے طریقے سے بنا کر 2 سے 3 منتھ لگا لیا نا تو آپ کے جو گری ہیرز کی پرابلم ہے پوری طرح سے سٹاپ ہو جائے گی اور جو گری ہیرز ہیں وہ بھی بلیک بالوں میں دھیرے دھیرے کنورٹ ہونے شروع جائیں گے ہوم ریمڈی جو ہوتی ہیں نا تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں لیکن یہ ہینڈر پرسنٹ آپ کے بالوں پر بہت ہی اچھا ریزلٹ دیتی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین یہ پاورفل سا اویل بن کر ریڈی ہوا ہے تو فرینس اویل کے ریمڈی پسند آئیے تو فرینس فیملی میں سیئر کیجئے گا آسیل بس اتنی اللہ حافظ